الحمدللہ وحدہ السلام والسلام على رسولِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ماں اور بہنوں میں آپ تمام کا آج کے سچتے ماں میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ وطالعہ کی سلامتے رحمتے اور برکتے نازل ہو انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے جہنم کا عذاب دیکھئے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے بہت ہی بری خیام گاہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالی نے کافروں مشرقوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھیے دیکھئے اللہ تعالی خوران میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر بار بار بڑی تفصیل سے کیا اور ان دونوں میں سے جہنم اور آگ کا ذکر زیادہ مرتبہ کیا تو یہ جہنم سے ڈرانا لوگوں کو یہ ہر نبی کی دعوت تھی ہر نبی اپنے قوم کو جہنم سے ڈراتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شورہ آیت نمبر ٹو فورٹین جب یہ آیت نازل ہوئی اے نبی اپنے خریبی رشتہ داروں کو ڈرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھلا کر کہتے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو ہر خبیلے کا نام لے کر بلتے کہ اے خبیلے کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اپنی پھوپی صفیہ کو بلا کر کہتے کہ اے پھوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کیونکہ خیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا خیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا تو میری ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے خود اپنی پھوپی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے تو آج وہ کونسا پیر ہو سکتا ہے کونسا امام ہو سکتا ہے کونسے بابا ہو سکتے ہیں جو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے یہ بالکل غلط بات ہے یاد رکھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اطراف پتنگیں اڑ رہی ہیں کیڑے اڑ رہے ہیں ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کہیں لائٹ چالو رہی تو اس لائٹ کے اطراف کیا ہے پتنگیں اڑ رہی ہوتے ہیں کیڑے اڑ رہی ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اطراف کچھ پتنگیں اڑ رہے ہیں اصل میں وہ پتنگیں اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر آتے ہیں اس روشنی کے خاطر آتے ہیں اور لیکن ان میں سے کہیں پتنگیں کہیں گڑے ایسے ہوتے ہیں جو اس روشنی کے خاطر آتے ہیں اور اسی کے اندر گڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہی مر جاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ مثال دے کر بول رہے کہ میری مثال بھی یہی ہے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور لوگ جہنم کی طرف ہی جا رہے ہیں میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں میں تمہیں اس جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم لوگ ہیں کہ اسی چمک دمک کو دیکھ کر جیسے کہ یہ دنیا کی چمک دمک یہ دنیا سب کچھ ہے سمجھ کر کیا کر رہے ہیں جہنم کی طرف چلے جارے ہیں اصل میں میری مثال اس جہنم سے بچانے کی ہے میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں کہ اس کی روشنی کو دیکھ کر اس کی چمک دمک کو دے کر تم کیا ہے جہنم کی طرف چلے جارے جہنم میں گر جارے تو میری مثال اس جہنم سے بچانے کی ہے تو میری ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ مثال دے کر سمجھا رہے پھر اللہ تعالیٰ خوران میں سورہ الامران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کل نفس انزائی قد الموت ہر جاندار کو موت کا مزاد چکنا ہے اور آگے فرمایا کہ ہر کسی کو اپنے آمال کا پورا پورا بدلہ خیامت کے دن ہی دیا جائے گا اور جس کسی کو جہنم سے ہٹا لیا جائے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اصل معنی میں کامیاب رہا اور کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مخابلے میں دھوکے کے سامان کے سیوا کچھ بھی نہیں ہے اس آیت پر غور کرنا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزاد چکنا ہے ہر نفس کو موت کا مزاد چکنا ہے نفس یعنی جو بھی پیدا ہوا جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی مرنا ہی خود ہر ایک کو موت آنی ہے سوائے رب العزت کے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو ہر کسی کو مرنا ہے ہر کسی کو موت آنی ہے یہ آیت یہ واضح کر دی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور گزر گئے کتنے مالدار آئے اور گزر گئے کتنے سائنٹیس آئے اور گزر گئے کتنے ڈاکٹرز آئے اور گزر گئے کتنے امبیاء نبی آئے اور گزر گئے ہر ایک کو مرنا ہی ہر ایک کو موت آنی ہے چاہی وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہی بچہ ہو یا بڑا ہو ہر ایک کو مرنا ہی اور کوئی یہی نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا اسی لیے ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے چلنا ہے موت کو یاد کرتے ہوئے چلیں گے تو ہمارے لئے کیا ہے تمام نیکیاں کرنا آسان ہوگا اور اگر ہم موت کو یاد کرتے چلیں گے تو ہمارے لئے تمام گرائیوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اس لئے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو کسرت سے یاد کیا کرو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو اور ہم لوگ ہیں کہ موت کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے میں مروں گی یہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو میری ماں اور بہنوں موت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے کیا پلائننگ ہے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا پھر اسی طرح سہی بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ تو جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں جا کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اے اللہ جنت اتنی اچھی ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا اور کہا اے اللہ جہنم اتنی بری جگہ ہے اتنی بری خیام گاہ ہے اتنا برا ٹھکانہ ہے جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں اے جبرائیل پھر سے ایک مرتبہ جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ کیونکہ میں نے اس کا راستہ جو ہے اس میں جانے کا جو راستہ ہے نا اس کو چینج کر دیا ہے اس کو بدل دیا ہی تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں جنت جو ہے وہ بہت مشکلوں سے پریشانیوں سے مسئیبتوں سے گھیری ہوئی ہے ہے جنت لیکن اس کا جو راستہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے گھیڑ دیا ہے پھر اسی طرح جہنم جو ہے جہنم اتنی بری جگہ ہے لیکن اس کا جو راستہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے لذتوں سے خوشگوار چیزوں سے گھیڑ دیا ہے اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ جنت اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے لیکن اس میں جانے کا جو راستہ ہے نا اس کو آپ نے مسئیبتوں سے پریشانیوں سے مشکلوں سے گھیڑ دیا ہے اب ان تمام مشکلوں کو پریشانیوں کو پار کر کر کوئی جنت میں جائے گا اس کی مجھے امید نہیں ہے کون بول رہی ہے جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے بول رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی ان مشکلوں کو پریشانیوں کو پار کر کر کوئی جنت میں جائے گا اس کی مجھے امید نہیں ہے پھر اسی طرح اے اللہ جہنم اتنی بری جگہ ہے اتنی بری خیامگا ہے لیکن اس کا جو راستہ ہے نا اس کو آپ نے لذتوں سے شہوتوں سے خوشگوار چیزوں سے گھیڑ دیا ہے اس کا مطلب جہنم کا راستہ کیا ہے جہنم میں جانا بولے تو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنا شراب پینا سود کھانا ناچنا گانا اپنی نفسانی خوشات کو پورا کرنا یہ پوری لذت ہے مٹھاس ہے یہ راستہ مٹھاس والا ہے اب جو کوئی اس میں زندگی گزارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اب جنت میں جانا بولے تو جنت کا راستہ کیا ہے جنت میں جانا بولے تو دنیا میں سبر کرنا پڑتا مشکلوں کو پریشانیوں کو مسئیبتوں کو فیس کرنا پڑتا گرمی کے روزے رکھنا پڑتا صبح میں سردی میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا پڑتا دین کا کام کرنا پڑتا لوگوں کی تانے سننا پڑتا اپنی نفسانی خواہشات کو خربان کرنا پڑتا اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں دنیا میں صبر کرنا پڑتا صبر کرنا پڑے گا مشکلوں کو مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تب ہمیں جنت ملے گی پھر صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گناہ زیادہ گرم ہے گرم اور تیز ہے غور کرنا میری ماں اور بہنوں دنیا کی آگ سے دنیا کی آگ جیسی آگ نہیں ہے جہنم کی دنیا کی آگ سے 69 گناہ زیادہ گرم وہ جہنم کی آگ ہے اب تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا سوچنا ہم کبھی گناہ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے دیکھئے جہاں پر اللہ نے الرحمن الرحیم کہا اس کے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین اللہ خیامت کے دن کا مالک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیامت کے دن کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تو کیا ہم وہ گرمی وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے جو اس دنیا کی آگ سے 69 گناہ زیادہ گرم ہے اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے دیکھئے ہم کبھی پکاتے پکاتے اگر ہمارے ہاتھ پر کچھ گرم چیز آئل یا کچھ گر گیا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کے اوپر گرم چھائی گر گئی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنے دن تک اس کا زخم رہتا ہے ایسی گرمی نہیں بلکہ اس سے 69 گناہ زیادہ وہ جہنم کی آگ ہے اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا پھر صحیح مسلم کی روایت ہے اب جہنم ہے کیسی دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر سے کچھ چیز پھیک دے پھتر پھیک دے تو وہ پھتر جہنم کی تہت تک پہنچنے کے لیے جہنم کی نچھلے حصے تک پہنچنے کے لیے اسے ستر سال لگیں گے ایسی ہے جہنم اتنی گہری ہے جہنم ایسی جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے پھر صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابو طالب کو دیا جائے گا کون ہے ابو طالب یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہچہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہلکا عذاب کون سا ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ابو طالب کے پیروں میں دو انگار کے کھڑے پہنائے جائیں گے دو انگار کے جوتیاں پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھولنے لگے گا اُبلنے لگے گا جیسے کھانا اُبلتا ہے نا اسی طرح جہنم میں ابو طالب کا دماغ کھولنے لگے گا تو میری ما اور بہنوں یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہی تو جہنم کا سب سے سخت عذاب کیسے ہوگا اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے پھر صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا اور کہا کہ اے عورتوں تم صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا کیونکہ تم لانتان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شہر کی ناشکری کرتی ہو تو میری ماں اور بہنوں یہ لانتان کرنا یہ ایسے گناہ لانتان کرنا گالیاں دینا بدوائیں دینا اپنے شہر کی ناشکری کرنا یہ سبب ہے عورت کو جہنم میں لے جانے کا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں تم صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو کیونکہ صدقہ اللہ کی غصے کو کم کرتا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کی غصے کو تھنڈا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سور تحریم آیت نمبر چھے میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اے ایمان والو بچالو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو کسے کہا جا رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو پہلے خود بچو جہنم کی آگ سے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے کیونکہ وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جو بھی کرنا ہے ہمیں دنیا میں ہی کرنا ہوگا تو آخر میں اللہ اسے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جہنم کے سخت سے سخت عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين